اسلام علیکم ناظرین ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے کرونا آیا ہے ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں ایسے مشکل حالات میں ہمارے مسلم بھائی بھر چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں لوگوں کی امداد کر رہے ہیں اور تو اور ہندوستان میں کئی ہندو مسلمان ہوتے جا رہے ہیں دوسری طرف جو اسلام کے اور مسلمانوں کی دشمن ہیں وہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ایسی یہ خبر میں آج بھی آپ کے لئے لے کے آئے ہیں یہ خبر راجستان سے آ رہی ہے آپ تو جانتے ہیں کہ راجستان کی پولٹیکل پارٹی انڈین نیشنل کانگرس ہے جس کے چیف منسٹر اشوگ گیلوٹ ہیں وہ کئی سالوں سے سی ایم بنتے آ رہے ہیں ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لئے مسجد میں گئے تھے دوسری طرف اندھ وقتوں کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا خاص طور پر نفرت پھیلانے والے اور ہندو مسلم تنازع پیدا کرنے والے اندھ وقت تب بی جے پی سپورٹرز عجیب عجیب بیان بازی کر رہے ہیں وہ لوگ یہ لکھ کر اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں کہ کانگرس پارٹی میں جو آتا ہے اس کا اسلامی کرن ہو جاتا ہے مندیر میں جانے سے شرم آتی ہے آپ کسی مسلم نیتہ کو اس سے بھی کہو کہ مندیر میں جا کر گھنٹا بجا آئے پھر دیکھو کیسے سامپ سونگ جاتا ہے اور بھی ترہ ترہ کے کمنٹس ہو رہے ہیں بی جے پی کے اندھ وقت یہ بیان بازی کر رہے ہیں کہ راجستان میں ہندو درم اب خطرے میں ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں سے کانگرس کو ہٹاو اور بی جے پی کو لاغ تو ناظرین اگر آپ گوھر سے اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ویڈیو بہت پرانی ہے اس میں کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا اور نہ ہی کرونا کی روکتام کے لیے کوئی اور کنڈیشنز اپلائے ہو رہی ہیں یہ ویڈیو کرونا ہماری سے پہلے کا ہے اصل میں یہ ویڈیو جنوری 2019 کا ہے جب سی اینگ اشوک ڈیلوڈ فقر الدین بابا کے درگاہ پر پہنچے تھے یہ سب سازش انہیں بدنام کرنے کے لیے کی جا رہی ہے تاکہ ان کی کانگرس حکومت کو ہٹا کر کمینٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ اند وقتوں کی سچائی بھی سامنے آ جائے